روپے کی قدر میں اضافے کا سٹاک مارکٹ پر مصبت اثر چھ سال کی بلنگ ترین سطح پر پہنچ گئی آج بھی سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ہنڈرٹ انڈیکس دھائی سو سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈچاس ہزار کی حد اوبور کر گیا روپے کی قدر میں مزید استحقام انٹر بیک میں ڈالر ایک روپے تین پیسے کمی کے بعد دو سو ستتہ روپے پچپن پیسے کا ہو گیا پانچ ہفتے کے دوران ڈالر اٹھائیس روپے بیالیز پیسے سستہ ہو چکا غزہ پر اسرائیل کی بربریت جاری ساتوے روز بھی بمباری مزید پنتالیس نہتے شہری شہی تعداد پندرہ سو سینٹیس ہو گئی سات ہزار زخمی شہدہ میں پانچ سو بچے بھی شامل اسرائیل کا بمباری روکنے سے سافت انکار غزہ کا محاصرہ تمام یر غمالیوں کی رہائی سے مشروط امریکہ کے بعد برطانیہ بھی اسرائیل کی مدد میں پیش پیش دو بحری جہاز اور ہیلیکاپٹرز بھیجوانی کا اعلان پناہ گزین کیمپس کی صورتحال بھی انتہائی خراب اسرائیلی فوج نے غزہ پر ممنوع کلسٹر اور سفید فاسخورس سمیچ شہے ہزار بم برسائے چار ہزار ٹن بارودی مواد نے غزہ شہر کو کھندر بنا دیا ہر طرف تباہی کی داستان اقوام متحدہ صرف اظہار تشویش تک محدود OIC کا عالمی برادری سے اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ اسلامی تعاون تنظیم نے پلسطینی عوام پر بمباری کو جنگی جرم قرار دے دیا کہا غزہ کے محصور باشندوں تک اشیاء ضروریہ پہنچانے کی اجازت ہونی چاہیے اسرائیل نے حملے نہ رکے تک دوسرے جنگی محاذ بھی کھل جائیں گی ایرانی وزیرہ خارجہ کا لبنان پہنچنے پر انتباہ حماس کی آج دنیا بھر کے مسلمانوں سے فلسطینی عوام سے اظہار ایک جہتی کی اپیر جے یو آئی کا مل بھر میں یوم توفان الاقصہ منانے کا اعلان ممتاز عالم دین مفتی تقی اسمانی کی حماس کے لیے دعاوں کی اپیر کہا جمعے کے خطبوں میں حماس کے مجاہدین کی مدد کی ضرورت اور تازہ ترین صورتحال بیان کی جائے نیو یورک میں فلسطینی عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے طلبہ کا بڑا مظاہرہ اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف نارے فرانس میں فلسطین کے حق میں ریلی پر پابندی لوگوں کو احتجاج سے روک دیا گیا کینز میں پولس کی مظاہرین پر آسو گیس کیو شیلنگ وارٹر کینن کا استعمال مظاہرین کا سہونی حملے بند کروانے کا مطالبہ فلسطین کے ساتھ ہم پہلے بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے فلسطین کو یہ یقین دلاتے ہیں فلسطینی ماں بہنوں بیٹیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیلی بربریت سہتے عوام سے یک جہتی سما فلسطینیوں کی آواز بن گیا پاکستانی عوام بھی ظلم کے خلاف ہم آواز آپ بھی نہتے مسلمانوں سے ہمدردی دکھائیں اپنا پیغام ہمیں بھیجوائیں نواز شریف کا سعودی عرب میں پڑا عمرے کی ادائیگی آج مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے لیگی قائد 21 اگدوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور ائرپورٹ پہنچیں گے فلائے دوبائی کی خصوصی پرواز میں 152 افراد سوار ہوں گے لیگی قارکنوار صحافی بھی ساتھ ہوں گے نواز شریف سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی تاثر بے بنیاد ہے نون لکھ سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتے بروقت انتخابات کی تیاریاں مکمل جس تاریخ کا اعلان ہوا اسی کو پولنگ ہو جائے گی نگرا وزیر آزم انوار الحق کا کرکا انٹرویو کراچی میں ڈاکوراج شہری غیر محفوظ فیڈرل بی ایریا بلوک 19 میں شہری کو گھر کی دہلیز پر لوٹ لیا گیا شہر قائد میں لوٹیرے ہر ماہ عوستان بارہ فراد کی جان لینے لگے طلبہ پولیس افسر اور تاجر کوئی محفوظ نہیں روہ سال کے پہلے دس ماہ میں ڈکیتی مضاحمت پر 108 شہری قتل ہوئے 370 سے زائد زخمی ہوئے ڈاکو کی فارنگ سے زخمی ہونے والے شہری کی عوام سے مضاحمت سے گریز کیا بھی میاں والی میں کنڈل چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ناکام پولیس گاڑی پر بھی فائرنگ جوانوں کی فوری جوابی کاروائی سے حملہ اور فراد حملہ پس پکنے پر ڈی پیو کی پولیس اہلکاروں کو شاب باش اسادسہ کی گرفتاری کے خلاف لاہور میں احتجاج تعلیمی سرگرمیوں کا بائیکارٹ سپولز کی تالہ بندی حکومت مخالف نارے گرفتار اسادسہ کو رہا کرنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان اور کرکٹ کی عالمی جنگ آج بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کا ٹاکرہ ہوگا میدان دوپہر میں چننہی میں لگے گا گزشتہ روز پروٹیز نے کینگروز کو شرکس دی تین سو بارہ کے حدف کا تاکب کرتی آسٹریلوی ٹیم ایک سو ستتر پر ہی دھیر ہو گئی